سیلیپٹی نیوز کے چینل میں آپ سب دوستوں کا خوش آمدی برائے مربانی ویڈیو کو پورا دیکھ کے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کریں ناظرین لاہور کی مقامی عدالت نے غلوکار و ادھاکار محسن عباس کی عبوری زرمانت 9 اکتوبر تک منظور کر لی ہے محسن عباس کی سابقہ اہلیہ فاطمہ سوہیل نے محسن عباس پر تشدد کرنے اور دمکیاں دینے کا مقدمہ درج کروا رکھا تھا ایڈیشنل سیشن جج نے ادھاکار محسن عباس کی درخواست پر سماعت کی محسن عباس اپنے وقلا کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے ادھاکار کے خلاف تھانہ ڈیفنس سی میں لاہور پولیس نے مقدمہ درج کر رکھا ہے ادھاکار محسن عباس نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ وہ بے قصور ہیں عدالت درخواست زمانت منظور کرے ناظرین واضح رہے کہ لاہور کی فیملی کورٹ نے ادھاکار محسن عباس کی اہلیہ فاطمہ سویل کو خلا کی ڈگری 6 ستمبر کو جاری کر دی تھی فیملی کورٹ کے جج بابر ندیم نے کیس کی سماعت کی فاطمہ سویل نے عدالت میں الہدگی کی درخواست دے رکھی تھی درخواست میں انہوں نے موقف اختیار کیا کہ شوہر کے ساتھ صلاح نہیں ہو سکتی اور نہ وہ ایسا کرنا چاہتی ہیں انہوں نے کہا کہ شوہر کا میرے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے بیٹے کی پرورش میں خود کروں گی انہوں نے عدالت سے استعداد کی کہ خلا کی ڈگری جاری کی جائے جسے عدالت نے مذہور کر لیت اس سے قبل تفتیشی رپورٹ میں محسن عباس کو قصوروار قرار دیا گیا تھا تفتیشی افسر کا کہنا تھا کہ ادھاکار کے خلاف تھانہ ڈیفینس سی نے ان کی اہلیہ فاطمہ کی درخواست پر مقدمہ درج کیا گیا ان کے مطابق محسن عباس پر امانت میں خیانت اور اپنی بیوی فاطمہ سوہیل کو سنگین نتائج کی دمکیوں کے مطلق مقدمے درج کیے گئے تفتیشی افسر کی رپورٹ کی بنا پر محسن عباس کے وقلہ نے درخواست زمانت واپس لے لی تھی اور اب ادھاکار محسن عباس کے وقلہ کی درخواست پر ادھاکار محسن عباس کو 9 اکتوبر تک عبوری زمانت مل چکی ہے پاکستانی سیلیبٹیز کی لیٹس اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی سال بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے